موسیقی حیرت سے خود کو کبھی دیکھتی ہو اور دیکھتی ہوں کبھی میں حرم کو اور دیکھتی ہوں کبھی میں حرم کو لائیا 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 کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ کعبے کی رانک کعبے کا منجر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے ہم دو سنا سے تر ہیں زبانیں کانوں میں رس گولتی ہے ازانی کانوں میں رس گولتی ہے ازانی بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ یاد آگئی جب اپنی خطائیں اللہ اکبر 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 یہ مصرہ دوبارہ پڑھئے گا میں یہ بات ضرور یہاں پر کہنا چاہوں گی کہ ابھی جو یہ مصرہ پڑھا ہے نا جویریہ نے کہ جب پڑھتے پڑھتے ابھی اس وقت جو ان کی کیفیت ہوئی ہے بخدا ان کو شاید وہ ہی اور ہم سب کو اس محفر میں بیٹے ہوئے ان سب کو وہ یاد آگیا جب ہم بڑھ رہے تھے نا تو ہمیں ایک تو خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو وہ جگہ مل جائے کہ آپ ہاتھ تچ کر پائیں آپ دیوار تک پہنچ جائیں اور آپ غلاف کعبہ کو پکڑ لیں اور جب آپ پڑھ لے ہوتے ہیں آپ کوئی یقین نہیں آتا اپنی کیفیت کو ایسا لگتا ہے کوئی یقین دلائے اللہ کہ واقعی میں ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور اللہ پاک ہم سے اتنے نراض ہیں کہ اس سال بہت سارے لوگ نہیں جا سکتے ہم آئی طرح ہم بھی رمضان سے پہلے جائیں اللہ میں کہوں گی ایک دفعہ پھر وہ پلیز آپ پڑھ لیں یاد آگئی جب اپنی خطائیں اللہ اشکوں میں ڈھلنے لگے التے جائیں اشکوں میں ڈھلنے لگے التے جائیں رویا 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 خلاف encias کیا رویا رویا اب ملہ کریں ملہ طل fiquei کریں اللہ و اکبر اللہ و اکبر جزاک اللہ خیلی ہے سبحان اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں جویریا سعود اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک اور رمضان مبارک کی یہ محفل ہم سب نے مل کر سجائی ہے آج ستائیس میں شب آج کی وہ رات جب اللہ پاک نے قرآن پاک کا نزول فرمایا آج کی وہ رات جو کہ تمام راتوں کی سردار ہے قرآن پاک جو کہ تمام کتابوں کی سردار ہے اور ہمارے نبی پاک جن پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ تمام انبیاء کے سردار تو کیا ہی خوبصورت یہ رات ہے اور کیا ہی خوبصورت اس رات کی فضیلت ہے یہ رات جو کہ صبح تک تلوے صبح تک سرسر سلامتی والی رات ہے یہ رات جس میں فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور تمام لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو کہ اللہ کے ذکر میں مہو ہیں یہ رات وہ رات کہ اللہ پاک نے جس رات میں ہمیں ہمارا پیارا وطن ہمارا پیارا ملک پاکستان تحفے میں عطا کیا اور آج 27 شبکی محفل سجائی گئی ہے اس کی برکتیں اور فضیلتیں آپ کو ہم بتائیں گے ہمارے ساتھ اور بھی مہمان موجود ہوں گے اس وقت جو جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کے بغیر میری ٹرانسمیشن کامیاب نہیں ہو سکتی میں آپ لوگ کا بہت تہری دل سے شکر گزاروں میں آپ لوگ کی آپ لوگ کا بڑا میرے ساتھ آپ لوگ نے ہیلپ کی بڑا ساتھ دیا اور ایسا بہت کم ہوا میں آپ کو بتاؤں آج تک میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار میں نے کسی سے فیور مانگی زندگی میں پہلی بار اور مجھے لوگوں نے اتنا اچھا رسوانس دیا کہ میرے دل سے آپ سب کے لئے دعائیں نکلتی ہیں واقعی میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی فائدے اور اپنے کسی غرص کے بغیر اللہ کے ذکر کے لئے ہر وقت تیار رہتے ہیں لوگ کی ہیلپ کے لئے ہر وقت تیار رہتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو لوگ ہیں آپ پر موجود ہیں میں وقتاں فوقتاں آپ لوگوں کا بھی شکریہ عادہ کرتی رہوں گی اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم نے آج یہ محفیل خوبصورت سجائی ہے اور انشاءاللہ ہم اس محفیل کو آگے بڑھائیں گے اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک مائی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اتنی رسپیکٹ اور عزت دیتی ہیں لوگوں کو اور میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اس محفیل میں آپ شریک ہوئیں اور آپ نے ہمیں عزت بخشی نہیں نہیں مجھے بلانے کا شکریہ اس محفیل میں آنے کے لئے ویزا اوپر سے آتا ہے اور میرا ویزا اوپر سے آیا ہوا تھا تو آپ نے جب بلایا تو بس آگے پچھے دن کا تھا لیکن جتنی محبت تھی اس پر میں سارے پلانٹس چھوڑ کر میں نے کہا نہیں جو انہیں بلائے آئے جانا تو بنتا ہے مہاشمی جی ناظرین ماشاءاللہ سے محفیل سجی ہوئی ہے ہمارے تمام مہمان جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور میں ایک بار پھر تہے دل سے سب کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی جنہوں نے میرا اس محفیل کو سجانے میں بہت ساتھ دیا پوری ٹرانسمیشن کو سجانے میں پیش پیش رہے اللہ پاک سب کو اس کا عجر دے اور اب تلاوت قرآن پاک کے بعد ہم پیش کرتی ہوں آپ نے میرا گا ہمارے دل میں یاد محمد مجھ کو توفاقی موجو کا کیاڑر مجھ کو توفاقی موجو کا کیاڑر وہ گزر جائے گا رخ بدل کرے وہ گزر جائے گا رخ بدل کرے نہ خدا ہے میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا سبینہ نہ خدا ہے میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا سبینہ میرے دل میں ہے یاد محمد دل شکستہ ہے میرا تو کیا ہوں دل شکستہ ہے میرا تو کیا ہوں اس میں رہتے ہیں شاہد تو آنوں بے شک بے شک بے شک اس میں رہتے ہیں شاہد تو آنوں جب سے مہما ہوئے ہیں وہ دل کے دل میرا بن گیا ہے مدینہ دل میرا بن گیا ہے مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد اور اپنے ہز بیال شیئر پیش کر رہا ہوں میں غلام غلامان احمد میں غلام غلامان احمد میں سگیا ستان محمد دل میں سگیا ستان محمد قابل فخر ہے موت میرے قابل رشک ہے میرا جینہ میرا جینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہوتوں پہ ذکر مدینہ تاجدارِ حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد تباہی ہے ہر ایک جانب ہے بربادی جہاں دیکھوں تباہی ہے ہر ایک جانب ہے بربادی جہاں دیکھوں محمد ہی کے صدقے میں رحم کر ہم پے یا اللہ اور اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے اور اس طرح کی جو محفلے سشتی ہیں اللہ پاک یقیناً ان گھروں پر بھی رحم فرماتے ہیں اس میں شامل ہونے والے لوگوں پر بھی رحم فرماتے ہیں اور اس کے صدقے میں ان کے آس پاس کے لوگوں پر بھی رحم فرماتے ہیں اللہ پاک سے رحم مانگے آخری عشرہ ہے ستائیسویں شب ہے اللہ پاک اپنی رحمتوں کی بارش ہم پہ کرے آمین سم آمین محمد مصطفی کا نام لے کر جھوم لیتا ہوں تصور میں سنہری جالیوں کو جھوم لیتا ہوں محمد مصطفی کی نات پڑھنے کا سلا دیکھو محمد مصطفی کی نات سننے کا سلا دیکھو میں گھر بیٹھے مدینے کی گلی میں گھوم لیتا ہوں اللہ سبحان اللہ مولا یا صلیم و سلیم دائماً آباداً علا حبیبکا خیر خلق کل لیمی محمد سیدو الکونین و سخالین محمد سیدو الکونین و سخالین والفریقین من اربع و من اجام مولا یا صلیم و سلیم دائماً آباداً علا حبیبکا خیر خلق کل لیمی درود پر سلام پر یہی کہنا خدا کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کے بعد جو ہے مرتبہ سلیم آبادا ہے وہی سردار عالم ہے وہی غم خار امت ہے وہی دوحشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی مولا یا صلیم و سلیم دائماً آباداً علا حبیبکا خیر خلق کل لیمی هو الحبیب اللہزی ترجع شفاعتوه لکل حول من الاحبال مقتہم مولا یا صلیم و سلیم دائماً آباداً علا حبیبکا خیر خلق کل لیمی یا رب بالمصطفى بل لغ ما قاسدنا یا رب بالمصطفى بل لغ ما قاسدنا مولا یا صلیم و سلیم دائماً آباداً میں تو خود ان کی دل کا گدا ہوں میں تو خود ان کی دل کا گدا ہوں اپنے آنکھوں میں نظر کیا دوں اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے برنا قدموں میں پل کے بچھا دوں برنا قدموں میں پل کے بچھا دوں روزائی پاک پیش نظر ہے سامنے میرے آقا کگر ہے روزائی پاک پیش نظر ہے سامنے میرے آقا کگر ہے روزائی پاک پیش نظر ہے سامنے میرے آقا کگر ہے روزائی پاک پیش نظر ہے سامنے میرے آقا کگر ہے مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں میرے آسو بہت قیمتی ہیں ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں ان کی قسمت ہے خاک مدینہ ان کی قسمت ہے خاک مدینہ یہ گوھر یوں ہی کیسے لٹا دوں یہ گوھر یوں ہی کیسے لٹا دوں میری بخشش کا سامن یہی ہے اور دل کا بیمہ یہی ہے آج کل جو حلات ہیں جن میں ہم خانہ کابہ نہیں جا سکتے روزہ رسول پہ حاصل نہیں دے سکتے تو دل سے یہ اشار نکھر رہے ہیں میری بخشش کا سامن یہی ہے اور دل کا بیمہ یہی ہے ایک دن ان کی خدمت میں جا کر ایک دن ان کی خدمت میں جا کر ان کی ناتیں انہیں کو سنا دوں ان کی ناتیں انہیں کو سنا دوں اب تو اکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے فرنا قدموں میں پلکیں بیچھا دوں میں تو خود ان کے دل کا گناہ ہوں اپنے آنکھوں میں نظر کیا دوں انسان کے دل میں کہتے ہیں کہ خدا رہتا ہے جس دل میں محبت ہو اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دل میں خدا رہتا ہے اور وہ دل کہیں بھی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں تو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں انسان نہیں تو کیا فرشتوں کی محفل وہاں پر ضرور موجود ہوتی ہے یہ ہمارا یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں ملائکہ بھی ہوتے ہیں وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ حاشمی مک کی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی بھیرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ حق فرما علم نشرا لک صدر منصوب ہے جیسی ورفانا لک ذکر اللہ حق فرما علم نشرا لک صدر منصوب ہے جیسی ورفانا لک ذکر جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم آراد پھر جس کی بدولت ملی اس عزت ورفان کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم آراد پھر جس کی بدولت ملی اس عزت ورفان میرے شک میرے شک وہ محسن و غم خار ہمارا ہی نبی ہے وہ محسن و غم خار ہمارا ہی نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کون ہند سجی ہے پھر دوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ محفل کون ہند سجی ہے وہ میرا نبی تیرا نبی سب کا نبی ہے وہ سب کا نبی ہے وہ سب کا نبی ہے سبحانہ ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ تیری جو شان ہے آقا میں کیا بتلاوں دنیا کو یہ رب نے خود ہے فرمایا محمد الرسول اللہ یہ اشار چند مجھنا چیز نے لکھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اللہ پاک نے مجھے اس قابل کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہو نہیں سکتا میں مر جاؤں لیکن یہ گبا رہا ہو نہیں سکتا پہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سکتا میں مجھے اس قابل کی شان میں لپس اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ترانے عشق آنکھوں میں آئے ہوئے سمان اللہ سمان اللہ جن کے خاتر عالم بنایا عرش پر جن کو رب نہیں بھلایا عرش پر جن کو رب نہیں بھلایا اے حلیمہ یہ تیرا مقاتل ہے اے حلیمہ یہ تیرا مقاتل ہے وہ تیرے گھر پہ آئے ہوئے ہیں اے حلیمہ یہ تیرا مقاتل ہے وہ تیرے گھر پہ آئے ہوئے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں عزمتوں کے نگینیں جڑے ہیں عزمتوں کے نگینیں جڑے ہیں مقتدین بن کے پیچھے جڑے ہیں مقتدین بن کے پیچھے جڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں مقتدین بن کے پیچھے جڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں اج باطل نے پھر اپنا سر اٹھایا ہے تیری امت پریشاں ہے دعا کر یا رسول اللہ ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ ہمیں بھی اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول اللہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کو اللہ پاک نے جب بھی کوئی بیٹا انایت فرمایا اسے اللہ کی رضا سے واپس اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ایک بار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ سب سے زیادہ بیٹوں میں جئے بہت علیل تھے اور اتنے علیل تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو اندازہ تھا کہ ان کا آخری وقت ہے اور بہت غمزہ تھا بہت رنجور تھے ہمارے پیارے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے نبی اللہ پاک نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا تحفے میں دی ہے کہ وہ دعا اس وقت قبول ہو جاتی ہے جس وقت مانگی جاتی ہے فوراں قبول ہو جاتی ہے ہر نبی کو یہ دعا تحفے میں دی گئی ہے تو میرے پیارے نبی آپ کا بیٹا بیمار ہے آپ کے بیٹے جی نہیں پاتے اللہ پاک انہیں اپنے پاس بلالیتے ہیں کہ آپ کو ارمان نہیں کہ آپ کے بیٹا جیئے زندہ رہے آپ کو دعا کیوں نہیں مانگتے ہیں آپ اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ اللہ پاک ابراہیم کو صحت عطا فرمائے تو میرے پیارے نبی نے جواب دیا اے عائشہ وہ دعا میں نے اپنی امت کی بخشش کے لئے بچا کے رکھی ہے سبحان اللہ میرے پیارے نبی اتنا پیار کرتے تھے ہم لوگوں سے ہر وقت امت کے لئے دعائیں مانگتے تھے میری امت میری امت میری امت جب علیل تھے اس دنیا سے جانے والے تھے جب بھی ان کو ایک اے فکر تھی میری امت میری امت میری امت اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہشات کو پورا کرنے کی توفیق تھے جو انہوں نے اپنی امت سے لگائیں جو ان کو اپنی امت سے جو آس تھی جو مان تھا اللہ پاک ہمیں اس قابل کرے کہ ہم ان کی ان تمام سنتوں پر پورے اتریں جو کہ وہ ہمیں جس طرح ہمیں دیکھنا چاہتے تھے جس طرح ہمیں زندگی مزارتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے اللہ پاک ہمیں توفیق دے آمین سمامین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ناتھوانی کے لئے میں دعوت دے رہی ہوں ہماری بہت ہی پیاری بہن شازی اپاسر کو تیرا کھاما میں تیرے گیت گاما یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناما یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناما یا رسول اللہ میرا دل بھی چاندائی میرے گھر بھی تسیہ او سبحان اللہ میرا دل بھی چاندائی میرے گھر بھی تسیہ او میں کیری سیج تیرے لے سجاما یا رسول اللہ میں کیری سیج تیرے لے سجاما یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناما یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناما یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیا بات نہیں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں جی میں تیرا صدا ما یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناما یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناما یا رسول اللہ تیرا کھاما میں تیرے گیت گاما یا رسول اللہ تیرا کھاما میں تیرے گیت گاما یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناما یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منام آیا رسول اللہ حالی مادر کدی میں ٹھیک دی سرکار نووے تھے میرا دل میں چاندہ ہے میرے گھر میں تسیہو میرا دل میں چاندہ ہے میرے گھر میں تسیہو تیری راما دیوچ پل کا بچھا ہوا یا رسول اللہ تیرا ملاد میں کیوں نہ منام آیا رسول اللہ تیرا ملاد میں کینا منام آیا رسول اللہ تیرا کھاما میں تیرے گیت گا منام آیا رسول اللہ تیرامی ناد میں کیونہ مناویا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خبر کیا سزا بج کو بلتی میرے آقا نے عزت بجا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان 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 موسیقی 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 محبوب کی محفر کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفر کو محبوب سجاتے ہیں موسیقی ہیں یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکردر ہیں قسمت کے سکردر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں بے شک 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 بے آقا کی سنا خانی دراصل عبادت ہے آقا کی سنا خانی دراصل عبادت ہے بے شک 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 Speaking CON دراصل عبادت ہے آقا کی سورت میں قرآن سنا اللہ cares پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو آبا کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو آئے آئے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے قرآن سناتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں جو یہ ٹرانسمیشن لوگ دیکھ رہے ہیں جویریا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اس وقت بھی گواں ہوں اس اس ایفرٹ کی جو آپ نے اور آپ کی ٹیم نے کی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا قدم تھا جس کو لینے سے پہلے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کنسرنز شو کیے بھی ہوں گے کہ یہ کیسے ہوگا کیسے ہو پائے گا لیکن جب آپ کے گولز کلیر ہوتے ہیں نا تو سراستے کے تمام ہرڈلز اور چیلنجز آسان ہو جاتے ہیں بے شک لیکن آپ ایک ٹرانسمیشن کرنے کا تہیہ کر چکی تھی اور میں اس بات پہ ایک اور مبارک بات دوں گی کہ اس گھر میں اس سیٹ پر اس جگہ پر روز محفل ہو رہی ہے اس سے بڑی اور بابرکت بات ہو ہی نہیں سکتا سبحان اللہ بہت شکل اجازت نہ دیتے تو یہاں سرکار کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا تھا اور ہم وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کو دنیا میں واقعی میں بہت کچھ اللہ نے دیا ہے پھر بھی ہم اس کا شکر نہیں عدا کرتے لیکن پھر بھی خوش نصیبی یہ کہ ہم اس ذکر میں شامل ہو گئے اس ریفل میں ہو گئے تو مبارک بات پوری جویریہ اور جویریہ کی ٹیم کو اور جب میں دیکھ رہی تھی اور میں بقیقت دیکھ رہی تھی کیونکہ اس وقت جب ہم کارنٹین سے گزر رہے ہیں تو ہم بہت سائی چیزوں پر اس وقت الیکٹرانک میڈیا ڈیجٹل میڈیا بہت زیادہ آگے جا چکا ہے ریسرچز بہت بڑھ رہی ہیں اور اس وقت کے ٹائم میں جتنے بھی لوگ اس وقت ڈیجٹل میڈیا پہ ٹرانسویشن کر رہے ہیں اس میں سرے فیرس سہرہ جاتا ہے جویریہ کو اور میں اللہ پاگ بہت ساری برکتیں عطا کرے اور اس طرح کی اچھے اچھے پروگرامز آپ کرتی رہے ہیں اور مجھے مدو کیا یہاں پر اس محفل میں اس کے لئے بہت شکریہ آسان بھائی ہیں بھائی ہیں سب لوگ یہاں پر موجود ہیں ستائیسوی شب تاک راتوں کا ذکر بھی ہوتا ہے نا تو جب ہی رہا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایسا کونسا چانس ہے جو ہمیں مل رہا ہے ستائیسوی شب کو جہاں اس کے آنے کی ایک بے چینی اور بے تابی ہوتی ہے ویسے ہی یہ غم ایک چھٹکہ لگتا ہے کہ اللہ رمضان ہم جانے والا ہے ہم سب لوگوں سے بزارش ہے کہ ہم سب لوگوں کو اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں نام لے کر یاد رکھیں کیونکہ پتہ نہیں کس کی دعا کونسی قبول ہو رہی ہو اور اس محفل میں ہمارا ذکر ہو جائے رب تعالیٰ قبول کرے ہوں کہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے ہر محفل میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کی دعا قبول ہوگی اور اس کے وسیلے سے بے شک ایسا ہی ہے بے شک ایسا ہی ہے بے شک ایسا ہی ہے رزاک اللہ خیر بہت شکریہ بہت پیاری باتیں تم نے کی مائی اور ہماری اس محفل کا مقصد بھی یہی ہے اگر ہماری اس ایک گھنٹے کی دو گھنٹے کی محفل سے کسی شخص نے کوئی ایک بات بھی اٹھا لی اور ایک ایک چھوٹی سی اصلاح بھی اپنی کر لی ہم میں سے کسی نے یا دیکھنے والوں میں سے تو اس کا مطلب ہماری اس محفل کا حق ادا ہو گیا خوشش کیجئے گا جہاں جہاں آپ ان اشیاءات دیکھ رہے ہیں آپ گھروں میں یہ محفل ہو رہی ہے یہ اس ٹرانسویشن نہیں ہو رہی ہے یہ جویریہ کی پوری فیملی کی ٹرانسویشن آپ کے گھر میں محفل کی شکل اختیار کری ہے آپ نے سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ اپنے فونز پر دیکھ رہے ہیں آپ اپنے سیل پونز کے علاوہ آپ اپنے سسٹمز پر دیکھ رہے ہیں ملک کیا بات ہے اور اتنی خوبصورت باتیں کرنے پر اللہ اللہ جزاکر بات ہے یہ آپ گجرہ پہنے ملک کیا بہت شکریہ اللہ ایسی پھولوں کی طرح زندگی رکھے آپ کی اور ایسے ہی جتنے خوبصورت یہ رنگ ہیں اس کے گیندے کے پھول کے جو سورج کی طرح ہوتے ہیں اللہ پاک ایسی سورج کی طرح آپ کی زندگی ایسی روشن رکھے ہیں ملک کیا بہت خوبصورت کلام پیش کیے جا رہے ہیں اللہ پاک اپنی بارکاں میں یہ کلام یہ جذبات یہ نظران عقیدت قبول فرمائے آمین سمامی اب میں دعوت دے رہی ہوں ہماری بہت ہی پیاری بہن فوضیہ خادم کو آکے حدیعنات پیش کریں یا شاہِ امم ایک نظرِ کرم یا شاہِ امم ایک نظرِ کرم یا شاہِ امم ایک نظرِ کرم موری لاج تمہارے ہار سرکار سرکار موری نئیہ لگا دو اپنے کرم سے پار موری نئیہ لگا دو اپنے کرم سے پار یا شاہِ امم ایک نظرِ کرم موری لاج تمہارے ہار سرکار 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 موری نئیہ لگا دو اپنے کرم سے پار سبحان اللہ سبحان اللہ رحمنا احمد و نصولی اللہ رسول کریم امم بعد ہم بڑے خوش قسمت ہیں میرے انتہائی قابل اترام خواتین و حضرات کہ اللہ جللہ جلال نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی بشیدی امتیں بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھی تو ان کے تذکرے سن کر صحابہ اکرام کے دل میں آیا کہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں جتنی وہ عبادتیں کر کے گئے تریاسی تریاسی سال تو اللہ کو چونکہ اپنے محبوب سے جیسے سب سے زیادہ پیار ہے تو محبوب کی امت کے ساتھ بھی سب سے زیادہ پیار ہے بے شک تو اللہ نے ایک ہی رات ایسی عطا فرما دی لیلت القدری خیر من الف شہر فرمایا ہزار مہینے کوئی مسلسل عبادت کرے میرے محبوب کا امتی صرف اس ایک رات میں عبادت کر لے تو اس جیسا نہیں خیر من الف شہر اس سے بھی بہت بہتر کیا بات ہے اور جویریہ بہن حدیث پاک میں آتا ہے وَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ جب یہ بابرکت رات ہوتی ہے یَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جِبْرِیلَ علیہ السلام تو اللہ جلل جلال جبریل کو حکم کرتے ہیں فَيَهْبِتُ فِي كَبْ كَبْتِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ تو فرشتوں کے بہت بڑے جرمت کو لے کر آسمان دنیا سے نیچے اُرْتَتے ہیں بیت اللہ کے اوپر فَيَرْكُزُ الْلِوَاءَ عَلَى زَهْرِ الْقَعْبَةِ اور بیت اللہ کے اوپر جنڈے کو گاڑ دیتے ہیں مَعَهُمْ لِوَاءُنْ أَخْزَر فَيَرْكُزُ الْلِوَاءَ عَلَى زَهْرِ الْقَعْبَةِ وَلَهُ مِئَةُ جَنَاح وہ میں ان کے سو پر ہیں ایک دفعہ جب ہمارے علاقے میں ائرپورٹ کا افتتاہ تھا سیالکورٹ کے اندر تو وہاں جو جیئے ہم تھے وہ پوری دنیا میں پی آئی کی طرف سے جا چکے تھے تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے بڑے سے بڑا جہاز کتنا دیکھا ہے تو انہوں نے کہا جی اتنے فٹ میں نے کہا بس کہتے ہیں بس نہیں مولانا صاحب بہت بڑا ہوتا ہے میں نے کہا اللہ کا جو ایک فرستہ جس کو ہم جبریل کہتے ہیں جب لائلت القدر میں آتے ہیں تو ان کے سو پر ہوتے ہیں ان میں سے صرف دو پروں کو کھول لیں تو مشرق مغرب شمال جنوب کو اپنی لپیٹ کریں تو اس رات میں جبریل آ کے ترغیب دیتے ہیں فرشتوں سے تین چیزوں کی ایک تو ہر وہ شخص جو کھڑا بیٹھا رب کو یاد کر رس کو جا کے سلام محبت پیش کریں دوسرے نمبر پہ وَيُصَافِحُنَهُمْ جا کے ان سے مسافہ کریں لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک خوش قسمت طبقہ وہ بھی ہے جن سے جبریل آ کے مسافہ کرتے ہیں پوچھا گیا وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں تو فرمایا جو لوگوں کو افطار کروایا کرتے تھے لوگوں کا احساس کیا کرتے تھے لوگوں کا خیال رکھا کرتے تھے ایسے لوگوں کو بہن جبریل آ کے مسافہ کرتے تھے جو غریبوں کا خیال تھوڑے دن پہلے مجھ سے کسی نے پوچھا طاق راتوں کا خاص وظیفہ بتائیں میں نے کہا اپنی گاڑی میں سمان رکھ لو اور گاڑی میں دو نفل پڑھ لینا نفل کی اجازت ہے آپ سفر میں آپ اپنے مقام پر بھی ہوں تو وہاں پر بھی آپ سواری پر بیٹھ کے نفل پڑھ سکتے ہیں میں نے کہا دو نفل بھی مسجد میں جا کے نہ پڑھو نہ گھر میں پڑھو نکلو اور تلاش کرو ان سفید پوشوں کو جن کا کوئی پرسانے حال نہیں اللہ کی قسم اللہ کوئی دلوں کے پاس رہتے ہیں اور پھر خاص طور پر سادات خاندان کو تلاش کرو جو اللہ کے محبوب کا خاندان ہے ان کی جا کے خدمت کرو تو بہرحال اس رات میں تین کام ملائکہ آکے کرتے ہیں ایک تو ہر ایک کو سلام کرتے ہیں دوسرے نمبر پر ہر ایک سے مسافہ اور وہ خوشکسمت جو لوگوں کا احساس کرتے تھے ان سے سید الملائکہ آکے مسافہ کرتے ہیں اور تیسے نمبر پر قبلہ کر سب تیسے نمبر پر جو جو دعا کرتے ہیں اس پر آمین کی مہر لگاتے چلے جاتے ہیں کیا بات سبحان اللہ اور جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے فجر کی ازانوں کا وقت ہو جاتا ہے یہاں ماشاءاللہ تینوں ہی انٹرنیشن لیول کے قررہ حضرات نادخان حضرات اور ماشاءاللہ ہمارے چمکتے ستارے بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے ندر بس سے بجائے ہمارا سرمایہ ہے یہ اللہ کی قسم بے شک یہ ہمارا سرمایہ ہے اور امام الانبیاء نے اپنا ممبر چھوڑ دیا اننات خانوں کے لیے اندازہ کریں بڑے سے بڑے کائنات کے بادشاہ کے لیے کبھی ممبر نہیں چھوڑا لیکن حسان بن صحابت کو یہ نصبت تو اللہ کی قسم میں اس بابرکت رات میں میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو ہمارے دلوں کو منور ہمارے ازہان کو منور دلوں کو اور ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں ویسے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے جوتوں کے جو نیچے خواہ کے اس کے برابر بھی ہم نہیں لیکن چونکہ ان سے بائیوں والا ایک تعلق ہے تو اس نصب سے ہم ان کو بائی کہتے ہیں ورنہ یہ بہت عظیم لوگ ہیں اس پہ بھی کبھی انشاءاللہ بہن مستقل ضرور کہ یہ کیا عظیم لوگ ہیں جن کی زبانوں کو اللہ نے چن لیا ہے بہرحال اس بابرکت رات میں جب فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کی لارلی امت کے ساتھ معاملہ کیا کیا تو آگے سے جبریل جواب دیتے ہیں اللہ نے اس بابرکت رات میں اپنے محبوب کی ساری امت کو نظر کرم سے دیکھتے ہوئے سب کے سارے گناہوں کو موکتے ہیں سب کے سارے گناہوں کو جو کروڑ گناہ لیے بیٹھا تھا اس کے کروڑ ماف اور کروڑ نیکی ہیں جو دس عرب گناہ لیے بیٹھا تھا دس عرب گناہ ماف اتنی نیکی ہیں تو گویا کہ اس رات میں جتنا بڑا گناہگار اتنا بڑا نیکوکار بنتا جا رہا ہے یہ رب کی عطا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ ندامت کا احساس ہو اور لیکن فرما ہے چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں بہن چار قسم کے لوگ تو ہم نے سب سے پہلے خود دیکھنا ہے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھوں جو یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کی برکت سے جو پوری دنیا تک یہ آواز جاری ہے اور جس اخلاص کے ساتھ ہماری بہن ماشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کو لے کے چاہ رہی اس اخلاص کی برکت ہے کہ لاکھوں لوگوں نے اب تک اس کو دیکھا بھی اور میں ان مہمانوں کو بھی سلام پیش کروں گا جو اخلاص کے ساتھ آ کے پورا مہینہ ہماری بہن نے جس کو بلایا ماشاءاللہ جس نات خان حضرات کو جن علماء کو سارے ہی چونکہ ان کا خلوص تھا تو خلوص کی برکت سے سارے کھشتے چلے آئے اللہ تعالی آنے والوں کو بھی جزائے خیر دے اور آپ نے جو گلدستہ جمعیا اور جمع کیا اللہ آپ کو بھی جزائے دے چار لوگوں کی سرات میں بخشش نہیں فہمائے ہیں جو دل میں اللہ کے غیر کو بسانے والا یعنی شرک کرنے والا دوسرے نمبر پر جو دل میں دوسرا باملہ بھی دل سے ہی ہے جو دلوں میں دوسروں کی نفرت رکھنے والا استغفال اور کینہ رکھنے والا اور کینہ پتہ کسے کہتے ہیں عربی میں مثال کے طور پر میری ایک آدمی کے ساتھ لڑائی ہوگی اب میں اسے بدلہ تو لینا سکا مجھے پتہ لگا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں کیا کہہ رہا ہوں یا اللہ بہت اچھا ہوا ہے اس کے تو دوسری ٹانگ بھی ٹوٹنی چاہیئے تھے اس کو کہتے ہیں کینہ کہ اپنے دشمن کی تکلیف پہ خوش ہونا یعنی رحمت اللی العالمین کے حمومت ہی ہیں تو یہ لوگوں کی اس رات میں بھی بخش نہیں چاہے وہ حجرِ اسود کے اندر اپنا مو دے کے رو رو کے مانگتے رہیں تب بھی فرمایا ایسے ظالموں کی بخش نہیں جو دلوں میں دوسروں کی نفرت یا دوسروں کا انتقام رکھتے ہوں اس باورکت رات میں ان بیماریوں سے ہم نے توبہ کرنی ہے اور آخر میں فرمایا نشا کرنے والا اور والدین کو دکھی کرنے والی ہیں آئیے اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کی دعائیں خاص طور پر اور عام طور پر عام لوگوں کی اور والدین کے بارے میں سن لیجئے جو انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں میری سوم و صلات قبول ہے کہ نہیں میری عبادتیں قبول ہیں کہ نہیں جس کے والدین والدین تربیت سے لیا گیا ہے یہ بھی مربی ہیں اللہ بھی مربی ہے الحمدللہ رب العالمین وہ غیب میں ہے تربیت کرنے والا جو دیکھ رہے ہیں تربیت کرنے والے جو ان کا قدردان ہے وہ اس کا بھی قدردان ہے جو ان کا قدردانی وہ اس کا بھی قدردان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقینا داب النار اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیر عمد کے سارے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کی حالتوں پر رحم فرما اے کریم رب ہماری یہ نیک بہنیں نیک بھائی بلکہ نات خان حضرات یا اللہ جو ہمارے سرمایہ ہیں جن کو تُو نے چنا ہوئے اپنے محبوب علیہ السلام اور ان کے گرانے کی منقبت پڑھنے کے لیے ان کی صلاحیتوں کو آپ نے قبول کیا ہوئے صحابہ اکرام اولیاء کی شان کے لیے یا اللہ ان مبارک لوگوں کے صدقے سے ہم سب کی حالتوں پر رحم فرما یا اللہ یہ بڑے عظیم لوگ بیٹھے ہوئے ان کی برکت سے ہماری حالتوں پر رحم فرما پوری امت کی حالت پر رحم فرما یا اللہ آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے یا اللہ بڑی بابرکت رات ہے تجھے اس رات کا واسطہ یا اللہ تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ تجھے تیرے حبیب کے مبارک گرانے کے خون کا واسطہ جو انہوں نے ہمارا علیہ بہا کر پیغام پورا پہنچا ہے یا اللہ ان قربانیوں کی لاج رکھتے ہوئے یا اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما یا اللہ ہمیں نیک انسان بنا دے جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے بنا دے خاص طور پر جن چار بیماروں کا تذکرہ کی ہے ان چار بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ والدین کی نافرمانی سے محفوظ فرما نشے سے محفوظ فرما یا اللہ دلوں میں دوسروں کی نفرت یا اللہ اس سے محفوظ فرما تیرا غیر ہمارے دل میں ہو اس سے محفوظ فرما اور خاص طور پر یا اللہ جو غیبت کر کے دوسروں کی کمیاں دل میں لاتے ہیں تیرے محبوب نے فرمایا غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے خاص طور پر ہمیں غیبت حسد کینا بغض دلوں میں جو نفرت قدورت پار رکھی ہیں یا اللہ ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ فرما یا اللہ ہماری بہن جویریا نے جو بڑے اخلاص کے ساتھ ایک مبارک کوشش کی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر یا اللہ جتنی بھی ٹیم نے ان کا ساتھ دیا جو یہاں ٹیکنیکل ٹیم ہے اور جو علماء اکرام مفتیان اعظام ناد خان حضرات اخلاص کے ساتھ تشریف لاتے رہے یا اللہ سب کا انہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ ہم سب کی بخشش کا سمان بنا یا اللہ اس ہمارے گر میں دن دگنی را چگنی ترقی نصیب فرما ہر قسم کے شرور سے بچا نظر بس سے بچا یا اللہ ہمارے گروں کو بھی ایسی عباد فرما منور فرما کہ جہاں تیرے اور تیرے محبوب کے تذکرے ہوں یا اللہ ہماری دعاوں کو اپنے حبیب کے گرتے وانسوں کے طفال قبول فرما جتنی خیریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں مانگیں ہم سب کو پوری امت کو عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگیں ہم سب کو پوری امت کو پناہ عطا فرما اور جو آج کل بیماری یا اللہ پوری دنیا میں عام ہوئی ہوئی ہے یا اللہ جس سے مسلمان کیا غیر مسلم کیا ہر ہر چیز متاثر ہو چکی ہے یا اللہ تجھے تیرے فضل و کرم کا واسطہ اس کرونا وائرس سے بھی محفوظ فرما اور بھی جتنی بیماریاں آنے والی ہیں جو آفات آنے والی ہیں یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ان تمام آفات سے خاص طور پر امت مسلمان کو اور غیر مسلموں کو بھی یا اللہ محفوظ فرما یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی خاص طور پر حفاظت فرما یہ مدینہ منورہ کی نسبت سے بنایا گیا وہ کمرانوں کو بھی اس روش پر عوام کو بھی اس روش پر چلنا کی توفیق عطا فرما ہر امین شریفین کی یا اللہ خاص طور پر حفاظت فرما جہاں جہاں امت مسلمہ رہ رہی ہے ہر جگہ کی ہر بلاد کی حفاظت فرما جہاں جہاں مسلمانوں پر کشمیر میں فلسطین میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ہمارے تو علم میں بھی نہیں ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان بہنوائیوں کو یا اللہ اس ظلم سے نجات عطا آمین مولا گناہ ہو میرے مولا آمین میرے مولا چھپا میرے مولا مجھے لیک انسا بنا میرے مولا آمین میرے مولا مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم تم سے فریاد کرتے ہیں ہم تم سے فریاد کرتے ہیں ہم ڈیرم میری مولا کرم ہو آمین 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 مولا کرم ہو کرم میری مولا کرم ہو کرN شکریہ جزاں اور بچوں کے کپڑے خواتین کے کپڑے سب شامل ہیں اس کے علاوہ شوز بیگز تمام چیزیں آپ لے سکتے ہیں آن لائن اور فری ڈیلیوری ہے اور کیش ون ڈیلیوری بھی ہے تو آپ لوگ پلیز آن لائن جائیں ڈائنر سلوڈنگ سے شاپنگ کریں بہت ہی ریزنیبل پرائزز پر آپ کو بہت ہی اچھے اور میاری کپڑے اور میاری چیزیں بھی لیں گی آپ سب کا بہت شکریہ جو لوگ یہاں آئے جنہوں نے اس محفل کو چار چاند لگا ہے اللہ پاک آپ سب کو اس کا عجر دے اور میں کتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کروں تو میرا دل جو ہے وہ بھرے گا نہیں کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بغیر کسی مطلب کے اور بغیر کسی غرص کے ایسی محفلوں میں شامل ہوتے ہیں اور اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور بہت شکریہ مایا بہین آپ کا بہت شکریہ بلانا شازیہ بہت آپ لوگ ہماری بہینیں اور یہاں پہ بیٹھیں ہیں ہمارے بھائی بیٹھیں ہیں آپ سب ایک ہی فون کال پہ میرے پاس آگئیں یہاں پہ اتنی مصروفیت کے باوجود اللہ پاک آپ لوگ اس کا عجر دے آمین سم آمین یقیناً آپ لوگ کو بھی یہ محفل پسند آئی ہوگی اور دعا گو رہیے گا ہم سب کے لیے اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی ہزاروں محفلے سجائیں اور اسی طرح آپ سب کو بھی ان محفلوں میں شامل کرتے رہیں آمین سم آمین اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی